مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہیں رونے کی راتیں گریے کے دنیں پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا محصہ دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں بازار بھر گئے ہیں امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی ہمارے گھروں میں آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کری واز اس عید کو کیا مسلمانوں کی گین کے دو عیدیں سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے کئیوں نے میرا لاب سمجھائے کہ یوں کو سپجھ رہی آئی عیدیں دو ہیں شہر ایک ہے ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے ایک عید پہ زینب باپ کا مامہ اٹھا کے روتی رہی دو شریعت پہ دری آگے کنارے مسلم کے بچے زبا ہو امام حسین کا پاک خالقہ کو کوئی غم نہ دے سی بھائے گا میں حسین رمضان اسی کا قبول ہے جیسے نے علی کے بچوں کو پرسا دی عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دی کوشش کرنا ان تین دنوں کو محرم کی طرح گزارت محرم کی طرح اور ایک گزارش میں خاص طور پر کیا کرتا ہوں کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کریں اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے سعدادت ازام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منتیں ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنا آج کل کسی کے گھر میں سو سال کا بڑھا بھی مر جائیں عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے وہ کہتے جی ہمارے گھر فوت بھی ہو گئی ہے ہم نے عید نہیں منائی علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سے اور میں نے جو فکریں کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں یہ آل محمد کی سنت یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں عید ہے مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی ناوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا میں نے قبر نبی کو بوسا دیا قبر نبی کو بوسا دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھتے امام کو جا کے مبارک ہوں قدم امام کے دروازے پر آیا میں نے دستک دی علی کی شہادت ہے اب باس کا علم میرے سر پہ قسم تھا کے رواج پر تو امام خب سے باہر نکلے بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے رابی دیکھے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے عید والے دن بھی کالے کپڑے داری آنسوں سے بھیگ گئی رو کے فرما ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی مام انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی عیدیں سوگوار ہو گئیں یہ آل محمد جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لی عبادت کے موسم میں پردیس میں اور جو وہ سادش ہے ایس ایم ایس بھی جلتے ہیں مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے ماتمداریوں میں بھی ابتر رحمان ابن ملجم پہ لعنت یہ اجھوری لعنت لعنت مکمل بھیجی کرتا اسے بھیجنے والے پہ لعنت اس کی سر پرستی کرنے والے پہ لعنت ابن ملجم تو ایک قرائے کا قاتل تاریخ کو کروڑ مرور کے پیش کی ہے یہ تو ایک قرائے کا قاتل ہے جیسے پھیجائے کتامہ تو ایک قرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فیرون شام کے منصوبے سے موجود تھے علی کا قاتل فیرون شام ہے جیسے سادش کے تحت اس ملون کو یہاں پھیجئے پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی کہ وہاں بھی حملہ ہوا وہاں بھی حملہ ہوا ایک وقت میں ایک ٹائم میں ایک تاریخ ہو اکل کے دشمنوں کس سمانے کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس موبائل ٹیلی فون دے کہ میں آپ ادھر حملہ کر رہا ہوں دودھر کر دودھر کر دودھر کر کوئی سٹلائٹ نیٹ ورک سب جھوٹا افسان ہے ساروں نے مل کے زینک کو یتیم کیا شریف امام تو بات میں پتہ چلا ایک تھر سے رونے کی آواز آئی حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے حلی کی شہادت کے بعد دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوگا ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں حسن پوچھتے ہیں پھوک لگی ہے کہتے ہیں لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے کہتے ہیں بات لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو حسنین پوچھتے ہیں کون کہتے ہیں کہ مزدور تھا جو رود کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا انیس رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں